میں نے آپ کو عمران خان کا پیغام دینا تھا وہ دے دی ہے اور وہ یہ پیغام تھا پہلے آٹھ فروری کا منڈٹ واپس کرو لوگوں کو بے گناہ لوگوں کو رہا کرو ٹھیک ہے اور جب یہ چیز ہوگی پھر جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی اس کے بعد سب سے بات چیز ہوئے گی سارے بے گناہ لوگوں کے کیسز لڑ رہے ہیں ہم ایک طرف بات چیز ہو رہی ہے ایک طرف بات چیز کی بات چل رہی ہے کونسی خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے جو آپ نے کہاں بات چیز کرتے ہیں نہیں نہیں آپ نے بیٹا جوان بچے ان کو پھلے ٹریننگ کرنی پڑے گی آپ نے ٹھیک سے سنا ہی نہیں پہلا سٹیپ کیا ہے ہم ٹھیک سے سناتیوں آپ کو پہلا سٹیپ کیا ہے آٹھ فروری کا منڈٹ واپس کیا جائے جب آٹھ فروری کا منڈٹ آئے گا تو کس کی حکومت ہوئی گی پی ٹی کی حکومت ہوئی گی انشاءاللہ تو پہلا تو مطالبہ ہی ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ آپ سارے بے گناہ قیدی جو کئی سو قیدی جیلوں میں ان کو رہا کریں اور یہ دو مطالبے امران خان نے لکھیں یہ دو چیزیں پوری کریں اس کے بعد ہم سب سے بات چیت بات چیت کرنے میں ایک طرف آپ منڈٹ واپس کی بات کریں خان صاحب کسی طرف بات چیت کی بھی چل رہی ہے کسی طرف بندے اٹھائے جا رہے ہیں تو یہ کہ آپ معاملات ہلوں گے میں آپ کو پھر سے کہتی ہوں انہوں نے کہا ہے کوئی ڈیل نہیں ہونی آپ باری باری کہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئرہی ہیں بات چیت کی بات ہو رہی ہے بات چیت کی بات ہو رہی ہے کیا آپ نے یہ بتا دیں گے پہلے آپ آٹھ بھروری کا مینڈٹ واپس کریں سارے بے گناہ قیدیوں کو رہا کریں دو چیزیں اللہ حافظ صاحب نے کہی ہیں جب دونوں چیزیں ہو جائیں گی اس کے بعد بات چیت ہوئے گی میم میم ایم یہ بتا ہے کہ تحرک میڈم آپ تو ہو گا رہا میڈم آپ تو ہو گا رہا چیز کو کہ جو لوگوں کے سب کے گھروں میں گھسنے ابھی تا ہے یہ بھی بند ہوگا تو بھی بات ہوئے گی ملانا فضل الرمان نے بھی پاکستان تھے لیکن صاحب مجھے کچھ نہیں پتا میں نے آپ کو عمران خان کا پیغام دینا تھا وہ دے دی ہے اور وہ یہ پیغام تھا پہلے آٹھ فروقی کا مینڈٹ واپس کرو لوگوں کو بے گناہ لوگوں کو رہا کرو اور جب یہ چیز ہوگی پھر جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی اس کے بعد سب سے بات چیز ہوئے گی ہم آپ سے یہ بات چیز کرنا چاہے گی جو معاملات چاہ رہے ہیں آج بھی ایک بندہ اٹھا لیا گیا تو کیا یہ بات چیز پر جائے گی معاملات چاہ رہے ہیں تو عران خان کا آپ کا میسج دے دیا ہے باقی آپ خود سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ اٹھا رہے ہیں یہ خوف میں لوگوں کو اٹھا رہے ہیں کیونکہ اس وقت لوگ ہو گئے ہیں بہت مضبوط اور لوگوں کا جو مضبوط ہی ہے یہ ہم بن گئے ایک قوم ہم اکٹھے کھڑے ہم نہ ڈر کھڑے ہم بے خوف کریں ہماری خواتین پاکستان کی بے خوف کری ہیں مائیں بے خوف ہو گئی ہیں جن کے بچے اٹھائے ہوئے ہیں اور اب کس سے یہ عورتوں سے مقابلہ کریں گے کس سے کریں گے اب یہ رات کے اندھیرے میں آکے چھپ کے آکے ویگوز لائیں گے اٹھا اٹھا کے لے جائیں گے یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا کچھ نہیں کریں گے جس کو بھی اٹھائیں گے کچھ نہیں کریں گے اب یہ ان کو ڈرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے جو ظالم ہیں ان کو ڈرنا چاہیے بات چیت کن کی ساتھ ہوگی؟ مجھے کیا پر تک نہیں ہوئی گی؟ میری بات تو نو آپ خود سوچو مینڈیٹ واپس آ جائے گا پھر کیا ہوگا؟ آپ کی بات؟ میری نہیں عمران خان کی حکومت ہوگی پھر وہ پاکستان کے مفاد میں جس سے بھی بات کرنی پڑے گی عمران نے کہا پاکستان کے مفاد میں جس سے بات کرنی پڑے گی میں سب سے کرنے کو تیار ہوں مہم یہ بتائے گا لا سوال ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک کب شروع کر رہی ہے چونکہ اس سے پہلے جتنی بھی تحریکیں ہوئے اب آپ دیکھیں جمعہ کے دن احتجاج کیا احتجاج صرف آدھا گھنٹہ ہوا دیکھیں میری بات سنیں اس وقت ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہیں کوٹ کے اندر ابھی عمران خان کے اور شاہ محمود کے کیسز یا پچھرا بھی بھی یہ عدالت میں ہیں ہم عدالت سے انصاف کے منتظر ہیں جب یہاں سے اگر انصاف انشاءاللہ ممید رکھتے ہیں کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ چھے ججز نے انصاف کے لیے کھڑے ہوئے انہوں نے ظلم کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی آج سپریم کے ججز بھی ان کے ساتھ ہوں گے جب حق کی آواز اٹھائیں گے ججز ہم پاکستانی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی جب ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوگے پھر وہ ہمیں انصاف دیں گے انشاءاللہ تو جب وہ انصاف دیں گے تو ہمیں سرکوں پہ آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ ججز سے انصاف ملے گا اور جو لوگ انہوں نے بے گناہ قید میں ڈالے ہوئے ان کو رہائی ملے گا جو پہلیائی کی موجودہ لیڈرشیپ ہے ان کی آپس کے جو نورہ کچھتی چل رہی ہے اس سوالے سے سمجھتی ہیں کہ وہ اثرات پیسی سوپر آپ کی پوری عمران خان کی پارٹی جنہوں نے بوٹ ڈالے وہ ساری عمران خان کی پارٹی نہیں ہے وہ پاکستان کی ایک قوم ہے آپ کی پوری عمران خان کی پارٹی جنہوں نے بوٹ ڈالے ہوئے